اسلام علیکم آپ کی ہوسٹ بلکہ ہوسٹ سے زیادہ آپ کی دوست سمن آبید اور ہمارے ساتھ مجود ہیں آزم رزاق دیکھا لوگوں کو یاد نہیں تھا ان کو بتانا پڑا ہے تو ہم اغاز کرتے ہیں آج کا دن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو جتنی پاکستانی قوم ہے وہ صحت مند رہے اور ہم آج آپ کو ایسی ایسی ٹپس دیں گے جس میں آپ کس طریقے سے اپنی روز مرا زندگی میں وہ چیزیں ایڈ کریں جس میں آپ کو پھر ادویات میڈیسنز نہ لینی پڑیں اور اس کے حوالے سے آج ہمارے پاس ایک ایسے گیسٹ آئے ہیں جن کی تفصیل آزم صاحب ہمیں بعد میں بتائیں گے لیکن وہ آزم صاحب آپ بتائیں بچہ میں تفصیلات جو ہے وہ بلکل بتاؤں گا ہمارے پاس ایک سپیشل گیسٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نا رہے لوگوں میں کہ وہ گیسٹ ہے گیسٹ کو اگر ہم فوران انٹرڈیوز کروا دیں گے تو جو گیسٹ کو ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ریکویسٹ کی سپیشل گیس جو ہے وہ آج موجود ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سمان موسم جو ہے وہ باریش ہوئی تھی اور رات کو تقریباً کراچی میں جو ہے وہ باریش ہوئی ہے تو آپ کی طرف میں اس بار نہیں ہوئی آپ پچھلی بار تو آپ کی طرف ہوئی تھی کہ اس لئے آپ کی طرف آگے گا؟ آزم کل بھی آپ نے اس کا ذکر کیا تھا موسم کا اور ابھی بھی باہر بارش ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے میں مجھے نہیں بتا کہ مجھے بتائیں گے کہ بارش ہو رہی ہے؟ آپ کنفرمیشن کرنے ٹیم ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اپنے ڈرائیور کو بولا تھا کہ بارش ہوگی آپ بتا دیجئے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کچھ علاقوں میں ہو رہی ہے اور سارے علاقوں میں نہیں ہو رہی ہے نہیں ہے اسی بلکل بات نہیں ہے کچھ کچھ علاقے میں ہو رہی ہے یہ والی بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ کل بھی شام تک دی اچھے تک کوئی بارش نہیں تھی لیکن جو کلیفٹن کا ایریا تھا اس میں کافی تیز بارش ہوئی ہے یہ ویسے ہے بڑی ہیرانگی کی بات ہے کہ دی اچھے یہاں پر کلیفٹن یہاں پر کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے آپ نے ٹیکس بڑھا تھا ٹیکس بڑھتی ہوں فائلروں میں اسی باتیں نہ کریں مجھے اٹھا لیں گے فائلرز کے ایریاز میں بارش ہو رہی ہے جیسے کہ آپ نے کو پتا ہے کہ بارش ہے وہ کراچی بہت بڑا علاقہ ہی کراچی پورا ملک ہے سنگپور جیتاں تو کراچی ہے تو اب اس میں الگ الگ جگہوں پر بارش ہوتی ہے کہیں بارش ہوتی کہیں نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اگر پورے کراچی میں بارش ہو وہ زیادہ نقصان دیتی ہے کمپریٹیو لی اگر کچھ علاقے میں ہو کچھ علاقے میں ہو کچھ علاقے میں نہ ہو اور جس کی وجہ سے جو نقصان اڑھایا گیا تھا وہ ابھی کافی حد تک بہتر ہو چکا ہوا ہے اگر ان کا سی بریج سسٹم ہم دیکھیں وہ الگ بات ہے کہ دو سال ہم گاڑیاں ڈھونڈتے تھے سڑک میں جگہ مل جائے تو ہم گاڑی نہیں کھا سکیں ڈی ایچے والوں نے کام ضرور کی ہے ایسا نہیں ہے اور باقی جو سیچویشن ہے اگر ہم کلپٹن کی بات کرتے ہیں تو جو ہی روڈ جائم ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ الیکٹری سٹی ہماری چلی جاتی ہے الیکٹری سٹی جانا دیکھیں کامان ہے نا الیکٹری سٹی رہی ہے اس کی اتنے بھی ہونے ہیں نہیں آپ کا ہی فائدہ الیکٹری سٹی چلے جائے گی تو کاما آئے گا لیکن مجھے تو آپ کو بتا ہے ایلچ کرنا ہے تو بتائیں ناظرین کیسے آپ لوگ سب مجھے و میجے ٹک 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 ٹٹھٹے ہٹے آج کا سوال لے لیں تاکہ یہ جواب بھی ڈھونگ لے نا آج کا سوال لے لیتا ہے جی جناب مجھے ہم نے آج کا سوال لیتے ہوں اور سوال کے ساتھ سامن نے کل وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گفت ہمپرز ہوں گے اور گفت ہمپر شاید آج آپ لوگوں کو سامن پہنچوا بھی دے کل والا گفت ملا کسی کو آف کورس میں اس کا کلپ سامنے آپ کو چلوائیں گے اگر نہیں ہوگا تو ایسا پوسیبل نہیں ہے اور آج میں آپ کو پروف بھی دے دوں گی کہ گفت ہمپر ضرور ملے گا میں آپ کو دکھا دوں گی آن دا سکرین سوال کرنا میرا کہا میں گفت ہمپر پہنچوانا ان کا کہا میں کلپس آنے چاہیے اور کلپس نہیں آئے سامن تو میں ریکلیم کروں گا اور اس کے اوپر میں آپ کو لیگل نوٹیس بھیجیں گے لیکن اس کے لیے آپ سوال دھڑا آسان کیجئے گا جو کل آپ نے دھوڑو والا کیا تھا میں آج بھی مشکل کرنے والا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اے آئی کا ٹائم ہے گوگل کا ٹائم ہے اگر سوال ہم نے گوگل سے سرچ کر کے دے دینا ہے اے آئی سے سرچ کر کے دے دینا ہے تو فائدہ نہیں ہے کہ ہم سوال کچھ اتنا مشکل تو ہوا کم سکم گوگل پر اور اے آئی پر ڈھونڈنے میں ٹائم تو لگے بہ how do you have to say سوال کچھ سوال ہمارے یہ ہے کہ جو اے لائن اوف کنٹول کے لیے ہیں یہ پاکستان میں پہلی بار کب بننا شروع ہوئی اور اس کے مقاسد کیا تھے آخر کیوں لائن آف کنٹرول بنانے کی ضرورت پڑی اور بارل لگانے کی ضرورت پڑی اس کا جواب آپ نے دینا ہے ابھی فیلم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے اور آپ سے انٹرکشن کر رہیں گے مہمان کا کہیں جائیے کمت دیکھتے رہیے اچنا ویلکم بیک ناظرین ایک بار پر خوش آمدتت کہتے ہیں آپ کو پروگرام آغاز میں اور اب میرے ساتھ جو ہیں وہ اور ہمارے ساتھ جائے آپ کو انٹرکشن دیا جائے ہمارے سپیشل گیسٹ کا آپ لوگوں کو انتظار ہوگا یا کنے انتظار ہوگا تو سامان کیا خیال ہے بلکل پلیز آپ سٹارٹ کیجئے اچھا جی ہمارے ساتھ کسی تاریف کے اموتاج نہیں ہے دکٹر فرحان اکسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ہمارے ساتھ ملکم کروں گا ہمارے ساتھ ملکم کروں گا ہمارے ساتھ ملکم برحفہ ہمارے ساتھ ملکم کر interesante ہمارے ساتھ ملکم کریں آپ نے انٹروں کو بالمکم کریں اور ہمارے ساتھ ملکم کریں برحامس دنیا ملکم کریں طرحیں ساتھ ملکشن تو ساتھ آزم ووڈا گفرین ننگ پلی جتی oh گفرین اوڈی ملکم کر ہیں مرکم یا ساتھ ملک شکر اور کر خمارم آپ نے ساتھ ملکپا abonnات اور اس چیار جعلارات انتظار ہے انہوں نے اور جس طرح میں نے کہا کہ تاریف کی اموتاج نہیں ہے تو چھوٹا سا دو لفظ ظاہر ہے میں بھی کہنا چاہتا ہوں Dr. فرحان عیسیٰ کے پاس ایک بہت بڑی اونرشپ ہے جو بہت ریر لوگوں کو بہت کم لوگوں کو دی جاتی ہے Dr. فرحان عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اونری کمانڈر بھی ہیں پاکستان نیوی کے صاحب بہت مبارک ہو اور یہ ہمارے لئے بھی اونر کی بات ہے کہ آپ ایسی شخصیت جو ہے وہ پاکستان نیوی میں اونری کمانڈر ہے اس کے علاوہ بھی میں ضرور ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ Dr. فرحان جتنے ہی یہاں پہ ویل فیر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میں نے ہمیشہ ان کو وہاں پہ دیکھا ہے اور ویدہ سیم انرجی مطلب ٹھیک ہے لوگ انٹرپرنور ہوتے ہیں کام کرتے ہیں بس پیسہ کما ہو درست نیست کلی ولی لیکن ڈاکٹر فرحان دل سے ویری کائنڈ ہارٹڈ اور ہمیشہ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں سوشل ویل فیر کی وومن امپاورمنٹ میں انہوں نے بہت زارہ کام کیا ہے جس پہ موٹر بائک رائیڈنگ میں یہ سکھاتے ہیں ان لڑکیوں کو خواتین کو سکھاتے ہیں اور پھر ان کی ریلی بقاعدہ میرے خیال میں ہنڈرڈ سے زیادہ خواتین آپ کی ایک اس میں آتی ہیں ریلی میں بلکہ آتی ہیں اور اس کے علاوہ روٹری انٹرنیشنل کے بھی گورنر رہے چکے ہوئے ہیں میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے نہیں کیا یہ سارے سوال جو ہے زندگی بھر چلتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ کب شروع کیا ہے آپ کی جرنی کیسی رہی کب آپ نے سٹارٹ کیا کب آپ نے خاص طور پر جو آپ نے ڈگری لی ایمی بیویلس کی اور ڈاکٹر بنے جنرلی کیسی پرارٹ خانسو ہوا ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف آیا ہے شکریہ 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 جنرلی کیا ہے اور ہم نے جانری ہی دوسرگی کیا ہے اور ایمی بیڈیکل کا بہت اچھا پروفیشن ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن جب پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہوتا ہے اور آپ کو دعائیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے لوگوں کو سہتیاب کرنے کا قدرت تو ساری اللہ کی ہے اور جب کسی کی تکلیفیں کم ہوتی ہیں تو یقین معنی بہت ہی سکون لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمینیٹی سکھاتا بھی ہے اچھا پھر ہمارے لیے کوئی ریس، ریلیجن، کاسٹ، کلچر، کریڈ، ایتھنیسیٹی میٹرہ نہیں کرتی فور ایڈاکٹر تو اچھا اور یہی چیز جو ہے جیسے میں سمجھتا ہوں ایک میڈیکل پروفیشن ہے اور یہ ایک ہماری عام فورسز ہیں اس میں بھی میٹرہ نہیں کرتا بھی اتنے سارے ہمارے کرسچن بردرز جو ہیں وہ بھی جنرلز پروموٹر ہیں اور جو مطلب ہر سیگمنٹ تک جاتے ہیں اور یہی ایک نیشنل سپیرت ہے جو پاکستان میں اگر آ جائے کہ ہم سب پاکستانی ہوں تو بہت ہی اچھا ہوں مجھے اس چیز پر ایک چیز بھی آپ کی یاد آگی ماشاءاللہ آپ نے ٹوینٹی ٹوینٹی میں جو کام کیا تھا جب کوویڈ آیا تھا اور اس میں کیونکہ جب تک ہمیں کوویڈ کی کوئی بھی ویکسین نہیں آئی تھی تو لیپس کا جو کام تھا وہ ڈبل ٹرپل چلا گیا تھا اور جس محنت سے آپ کی ٹیم نے ان دنوں میں کام کیا تھا وہ انکریڈیبل ہی ایک بڈا ہے کہ کام کیٹا ہوں۔ جب آپ میں جب سے ارصان پیزیدہ کیا تھا اور میں دیکھر آپ کو اپرالا کام کیا تھا آپ کے س dedicate پاسی جب دولتے ہیں اور جب آپ ماشاءاللہ آپ مقدورہünü باہر ہیں آپ میرے مینٹور ہیں مہم شاہلاً ہماری باہرین آشان ہم Etwa جنگ M archaeological ہم دیکھنا ایک رکھتی جیرک زندگیاپ موقع بے تو سرف پاکستان کا پہلا کووٹلینے ایکسپو سنتر کراچی میں اسٹیبلش کرنے کا فیل آئیسولیشن چینٹر کراچی اس کا نام تھا فائف کور نے وہ اسٹیبلش کیا تو اور ہم نے پہلی ہم نے پاکستان میں واہر ڈایگنوستک لائب ہے ہی سیلے باٹنیز نے پہلے دن سے لاست تک وہاں پہ جتنے لوگ ایڈمیٹو ان کے فری ٹیسٹنگ کی گئے لیکن سادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ زبردست انفیکشن کنٹرول پروٹوکال اس میں بنے کہ ایک ڈاکٹر ایک نرس ایک پیرامیڈکل سٹاف ہم جو وہاں پہ کام کر رہے تھے آرمی پرشنل سکاؤٹس روپری سیلانی ویل فیر آلمگین ویل فیر سیرے ڈایڈے ویل فیر گروپ جتنے بھی وہاں پہ والنٹیرز تھے الحمدللہ الحمدلللہ ایک کو بھی کووڈ نہیں ہوا اور یہ جو ورڈ ریکارڈ ہے نہیں نہیں میں نے آپ کو میں ایک ویسے مزے کی بات بتاتی ہوں کہ میں نے جتنے بھی ٹیسٹ کروائے تھے اور ہائیجین کے حوالے سے بہت اچھا سسٹم تھا اسی لئے کسی کو نہیں ہوا تھا ہاں رہی ڈاکٹر ایس اوپیز بلکو پروٹوکول اور آپ دیکھیں کیسے چیزیں چینج ہوتی ہیں اب مجھے 2009 میں ایس ایٹ دپارٹمنٹ نے سکالر شیف دیتی ہارورڈ ایسٹی جانے کی اور اس وقت جو دیکھیں ہم نے جو چیزیں سیکھی وہ ہم نے اس ادھر امپلیمنٹ کری تھی ہم نے اور اسے ڈاکٹرز نے مل کے اور اس کا دیکھیں ریزرلز بھی جو ہیں اس کے جو پیشنٹ ٹھیک ہو کے نکلے وہ بیسٹ ریکارڈ آف دو ورلڈ ہے پاکستانی جب مل جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں ویڈ ٹریننگز ان سے بہتر کوئی پرفارم نہیں کر سکتا اور اسی ہمیں ہمیشہ ہفر ہونا چاہیے پاکستان کا اور اسی طرح سے دیکھیں کتنا اچھا ہوتا ہے کہ کنٹی ٹو کنٹری کی ریلیشنشپ کہ جیتے یو ایس ٹی ڈیپارٹمنٹ مجھے نہیں ہزاروں لوگوں کو سکولرشپ زیادی رہتی ہے آج کیونکہ میں پاکستان یو ایس ایلمان نیٹ ورک کا صدر ہوں جی جی میں سب سے ریکویش کروں گا آپ کے پروگرامز کے درہو اباب ہرڈن سکسٹی ٹائپس کی سکولرشپس آتی ہیں ٹو ویکس کی بھی ہوتی ہیں ایک ہفتے کی بھی ہوتی ہیں مہینوں کی بھی ہوتی ہیں اور سالوں کی بھی ہوتی ہیں دیا پاکستان یا بھیک کردیا جسی بھی جانتے ہیں جو آپ جانتے ہیں جانتے ہیں اگر لکھا جانتے ہیں اگر ملتا ہے فل برائد پروگرام ملتا ہے فل برائد پروگرام پروگرام جو اس سے ہیں تباکارا ملتا ہے وی جانتے ہیں ہم مجھے داخل وقتے ہوجود ہیں اور اے ایسان چیزید کا غورت سکتا ہے پرگرام بیان میں اپنی اپنے اپنے در وقتے آنائنس با اپنے دوری شکر بیانا سکتا ہے پاکستانی کو پاکستانی قلچر کے امیدی اگر لھو سکتا ہے پاکستانی ہمشون میں سکتا ہے استخدام کیوں ہے شکر بھی پاکستانی کلچر کو ح siendo پاکستانی سکتا ہے پاکستانی ہمشون پر پاکستانی سے نشارہی رہن ہے ایسا ہے جیسا آپ لوگ بتا رہے ہیں اور پوزیٹیو کیونکہ زیادہ تر جو چینلز ہیں وہ بہت نیگٹیو نیوز پر زیادہ تینشن دیتے ہیں نیوز تو فیک بھی جلتے ہیں نیگٹیو نیوز کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں مطلب ہمارے پاکستان میں کراچی میں تھیٹر بھی ہو رہا ہے کیا چیز نہیں ہو رہی پاکستان میں لیکن وہ جو نیگٹیو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایک انسیڈنس ہو گیا اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور پھر جب ہم لوگ واپس پاکستان آتے ہیں تو وہ نالج دے جو کہ ہم یہاں پہ 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 پہنی کمیونٹی سے شیئر کر سکتے ہیں جیسے مجھے موقع ملا تینکس دیو اے اس جے دیپارٹمنٹ کے لئے کوویڈ شانتر استابلش کرنے کے لئے رویڈ شیپ نے اور جو بھی کام کر سکے تیسٹنگ میں آزکی وہ ساری وہاں کی ٹریننگ تھی تو یہ بڑی ایک اچھی اپورچنٹی ہے بات طرف بکیسی بے ایک بڑی زیادہ بس سے ہمارے دلوں کے لئے وہ مطلح ہے پہنی جو ایک بھولتان پہہاتلا اور وہ سورٹ پہ شاہر کر د хоть بخصدres بہت پہنچوں سے کمیونٹی literally اورSure ت nuance مجھے پیج پر منوظمignant scolarship فرمی شر ویدیو پر ایک مجھے تک مجھے ان شکر مشکل معنی شوارد رہے نہیں پر ایک سب وقت باوی اگر ایک پر ایک ایک باری جانبی دور تک اور کر سچی طرح ایک 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 حقی جی نحن سب وقت بکر آپ کو روزی ایک ایڈیوی کیا جانب سب وقت رکھتا ہے یہ hvad اپنے نظرے میں اجیزے بھی اور جانب کے لیے آپ کے تو ایک اجازت ہے دور کا اجازت ہے ہم نے آپ کی تو چیزا نظروں اگر آپ کے لئے وقت وہ سچی رویے درست ہے کیونکہ Dr. فران سے مج 좋은ے مطور دے ہیں اچھے چانل کے طرح دے ہیں اور اس میں کے پر اپورٹونٹی سیگمنٹ چاہتے ہیں جیسے آپ کی اپورٹونٹی آتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ پلانس ہیں اس میں کیا کرائیٹریہ ہوگا تو اس کی ہم کچھ تفصیلات ضرور رکھیں گے تاکہ مزید اپنے جو ہماری آرڈینس ہے وہ اس کو اویل کر سکے so we will be you know giving the opportunity to our people ترجمہ بتائیں یہ جو ترجمہ ہے جو بھی opportunities آئیں گی وہ ہم کوشش کر یہ کریں گے کہ اپنے پرگرام کی توسط سے ڈوٹس صاحب سے بات کر کے اور جو تفصیلات ہیں مزید اس کو الیبریٹ کر کے ہم آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ بھی ڈیفنیٹی ان پرگرام کا حصہ بن سکے جیسے ڈوٹس صاحب نے کہا کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ دور جانے کی تو ان opportunities کو avail کریں کیا پتا کہ وہ opportunities avail کر کے آپ اس مقصد میں پورا اتر گائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ڈوٹس صاحب اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو 2009 یا 10 میں آپ کو ایک ٹریننگ کرنے کا موقع منا تھا تو وہی آپ نے پروٹوپولز جو ہیں 2021 میں آپ نے ریپلیکیٹ کیے اب اس جب ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے نا وہ آپ کوویٹ کا کیمپ لگا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 2009 کی ٹریننگ آپ کو 2021 میں کام آئی بارہ سال بعد ہاں ایسے ہی ہے دیکھیں اب وہ کتنے ایڈوانس ٹریننگز تھی ان کی جو یہاں پر کام آئی بارہ سال کا گیپ جو ہے نا وہ لگا نہیں کہ بارہ سال کا گیپ ایسے ہی دیکھیں دو باتیں بتا ہوں بلکل آپ کی پہلی بات ہے کہ پہلی تو یہ نا کہ جو ڈیبلپ کنٹریز ہیں خاص طور پر ایسے بہت ایڈوانسٹ ہے اتنا وہ آگے ہیں کہ وہ چیزیں جیسے آپ نے کہنا بارہ سال کا پتہ نہیں چلا دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہماری لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پروفیشنل نیٹوکنگ ہوتی ہے اور دیفنیٹلی وہ نیٹوکنگ بھی کنٹینیو کر رہی ہوتی ہے تو اگر کوئی کوئی آتی ہے تو آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے جو فائنٹنگز آئیں جس طرح سے ہم نے ٹریٹرمنٹس کیے اور بیسٹ ریزلٹس نکلے جتنے بھی ہمارے کالیگز تھے اور وہ پھر انہوں نے بھی سیکھا اس کے ساتھ تو یہ جو اس سے پیشنٹس کا علاج صحیح ہوا بلکہ ہماری اور کلیبریشن ریسرچ جو کہیں گے تو وہ صرف ہمارے فورن سرویسز کے نہیں کر سکتے صرف اکیلے سپورٹس ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے اور ہم لوگوں نے میڈیکل ڈپلومیسی سٹارٹ کری ہے تو یہ نو میڈیکل کے حساب سے کلیبریٹ کرنا پھر اسی طرح سے انجینئرز اپنی کلیبریشنز کریں تو اگر ہم یہ سارے دروازے کھول دیں تو پھر اپورچنٹی کے تو کتنے ایوی ویویوز پھلیں اور دوسری بات بہت سارے پیشنٹس بھی ٹریٹ ہو سکتے ہیں جو ظاہر ہیں جو خود ان جگہوں پر یا اس ٹکنلوجی کو پروچھ نہیں کر سکتے وہ بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں اپروچ کر سکتے ہیں اگر دکٹر یا میڈیکل ایک چینج پروگرام ہے تو کوئی ایسی ڈپلومیسی جو یہاں پر نہیں ہو پاتی تو آپ لوگ اس کے سیمپلز وغیرہ بھیجھ کروا سکتے ہیں دکٹر کو آپ ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی جیسے انہوں نے بھی گوشن کیا کہ جو گیپ ہے اور اتنے سال بات لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں جب ٹکنالوجی چیزیں چینج آتی ہیں آپ لوگ پڑھائی ختم تو نہیں ہوتی ہوگی آپ تو پڑھتے رہتے ہوں گے مطلب جیسے سیمینارز ہوتے ہیں آپ لوگ دوسرے ملک میں جاتے ہیں جو کلائبریشنز ہوتی ہیں ہونڈی پرشنٹ آپ کے پڑھائی ختم نہیں ہوتے ہوتی بھی نہیں ہوتی مزہ ہوتا ہے اور جیسے آپ سے کہتا ہوں جب آپ کا ایک پیشن ہو جاتا ہے جیسے آپ دونوں کا مجھے نظر آرہ ہے پیشن ہے کہ میں ایک اچھا ہمارا ایک پیشن ہے ہمارا پرگرام ہو اور آپ کنٹیبیوٹ کر سکیں simultaneously کمیونٹی میں تو ہمارا بھی اسی طرح سے پیشن ہو جاتا ہے اور یہ پیشن کہہیں یا نشاہ کہیں کہ اچھا کام کرنا اچھے ریزلٹس دے کے آنا اور اپکے پیشنٹس کو بینیفٹس دے ایسا ایسا ہے جس کے لئے ٹائم مہتر نہیں کرتا محنت مہتر نہیں کرتی باؤنٹریز مہتر نہیں کرتی اور ایک اور چیزی آتی ہے کہ یہ جو ہماری جو نالج جو بہر رہی ہوتی ہے جیسے ابھی آج کل پھر کووٹ پھیل رہا ہے انفرچنٹلی اچھا کووٹ ہمارا کبھی ختم نہیں ہوا تھا نا مطلب انفرچنٹلی مطلب اس سے لائٹلی کہ سکتا ہوں کہ پاکستانی بہت مہمان نواز قوم ہے مطلب ہمارے پاس پولیو بھی ختم نہیں ہوا ٹی بی ختم نہیں ہوا ہم رات چالے کے لئے لکھیں ہم نے آپ کو کلیبریٹ کر رہے ہیں بلکل یہ بلکل صحیح جو رہا ہے ہم چیزوں کو اس طرح سے کووٹ بھی ختم نہیں ہو سکتا اور ہم نے ساری اچھی احتیاطی تدابیر تھیں ہاتھ نہیں ملانا ماسک پہننا خالصہ پہم بیمار ہوں اور دوسرے کو نہ لگ جائے کم سے کم اور یہ سب ہم نے چھوڑنا شروع کر دی ہیں ابھی بھی آپ کو پہنچا ہے نزلہ زکام خانسی کے پیشنٹ ہیں کیونکہ پارٹیز میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کو ابھی جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم سو ٹیسٹ کرتے ہیں تو انتیس پرشنٹ اس وقت جو ہے نا کووڈ پوزیٹیو رہا ہے تو اچھا اب یہ کہا ہے کہ ہاں ہاں پہنے میکنے پہنے کے ل Panzer کے لئے اتاءالی ملتے ہیں تو آپ پہنے پہنے کے لئے دی ہے آج اللہ تعالی کی خود رکھے کتا ہے یہ انسان کے اندران کے لئے ہوجاتے ہیں اور برین اور باڈی نہیں ہے بھوٹی ترکیل ویڈی نہیں ہے انسان کا حل کنی ہے competent باڈی نہیں ہے اور کے لئے بارے میں بڈی نہیں ہے ہمیں کہ کیا ہے صرف حقاق ہے ساکتے ہیں اگر ہوسٹ مر جاتا ہے اس کی انفیکشن سے تو اس کا مطلب پھر وہ ریپروڈیوسی نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے فورچنٹی وائرس اپنی جو لیتھیلٹی یعنی مار دینے والی قوت ہے اس کو کم کرتا ہے کہ ہوسٹ مرے نہیں زندہ رہے بیمار رہے اور وہ ملٹیپلائے ہوتا چلا جائے تو اس کی وائرولنس تو بڑھ رہی ہے لیکن اس کی جو بہت زیادہ ڈیمیج کرنے کی صلاحیت ہے وہ اپنے آپ کو کم رکھتا ہے اس کے جو کیریئر ہیں وہ یومن باڈی ہے کیریئر یومن باڈی ہے اسی میں کام کر سکتا ہے اگر وہ مر گیا تو جراسی ملٹیپلائے نہیں کر سکتا وہ بھی مر جائے گا ساتھ میں لیکن جیسے اول پیپل ہیں اور جن کے اندر ڈائیبیٹیز ہے بلیڈ پریشر ہے کینسر والے ڈیفنیٹری کیڈنی فیلیر والے یہ سیریئر سو سکتے ہیں تو ان کو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کو کسی کوئی نزلہ تکام خانسی ہو رہا ہے اگر جسین کیسے کیسے کیا کہ ہمارے 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 آدت ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہمیں ٹیسٹ کرائے اور پوزیٹیف آجائے گا تو کیا ہوگا در کے مارے کہ اگر ہم آجے پوز بھی آ جائے گا تو وہہوں سے ہم تک کتل کریں گے اد Countive When moins سب سے امید میں آپ کو بتاؤں لائٹر ٹون میں جیسے آپ نے بتایا کہ یقین مانے کہ میں جراسیموں کا ہی ڈاکٹر ہوں انفیکشی ڈزیزز کا اور آپ یقین مانے کہ میرے بہت انٹرویوز ہوئے کوویڈ میں ہم ایکسپو سینٹر کوویڈ کے انٹر میں بھی کام کر رہے تھے ویکسینیشنز بھی لگا رہے تھے جو چائنا نے اور یو ایسے نے دیکھیں اور یقین مانے اتنے ہزار انٹرویوز ہوئے مجھ سے کسی نے سوال نہیں پوچھا آج تک کہ ویکسین لگانے سے بال تو نہیں گر جائیں گے یا ویکسین لگانے سے آنکھیں تو اندھی نہیں ہو جائیں گی مجھے امپورٹنٹ ہے نا ویکسین لگانے سے میری بولنے کی سکت تو نہیں چلی جائے گی میں بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوں میرا بلڈ پریشر تو آوٹ آف کنٹرول نہیں ہو جائے گا میں ڈائیبٹیز پیشنٹ ہوں میری ڈائیبٹیز تو آوٹ آف کنٹرول نہیں ہو جائے گی میرا جگر کیڈنی تو نہیں فیل ہو جائے گا لنگز کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا ایک ہی سوال پوچھا کہ ویکسین لگانے سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے بچے نہ پیدا ہو سکیں اب یہ جو چیلنج ہے نا ہماری پاکستانی فارم کا اچھا ہوتا نہیں ہے ایسا اچھا ہوتا نہیں ہے لیکن آپ نے جو پولیو کی بھی بات کرینا اس کا بھی یہی میتھ ہے اب آپ بتائیے میں حیران ہوتا ہوں چلو ٹھیک ہے ایک میتھ ہے آپ کو پریشانی ہے تو یار باڈی میں اور بھی بہت زیادہ ہے بہت آرگنز ہیں نا مطلب آرگنز ہیں ان کی بھی فکر کر لو سکن کی فکر کر لو چلو مطلب یہ بھی دیکھیں ہماری نا آپ جیسے پروگرام ہونے چاہیے جو لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں پہلی بات ہے بیماری سے بچنے کیلئے جو ویکسین is the only solution ایک تو پروٹیکشن ہے ایمیونٹی کو بہتر کرنا اور ویکسینیشن اور اس سے کیا ہوتا ہے ویکسینیشن سے ہوتا کیا ہے کہ ہم باڈی کو بتاتے ہیں کہ جراسیم یہ ہے آپ تیاری کر لو تو جب جراسیم ایکچول آتا ہے تو وہ اس سے پہلے سے کھڑی بھی ہوتی ہے وہ بیسکلی اس کے انٹی باڈیز کیلئے ویکسین دی جاتے ہیں پہلے سے آرمی کھڑی بھی ہے دیفرینڈ کرنے کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے بات آئی ایمیونٹی کی آپ نے کہا ہیلتھ کی بات ہے تو ایمیونٹی اگر ہماری بیتر ہوگی تو ساری انفیکشن سے آپ بچ جاتے ہیں یہ بہت کم اثر ہوتا ہے چو چار پانچ بہت ہی سمپل چیزیں ہیں سب سے امپورٹنٹ جس کو ہم بہت نظر انداز کرتے ہیں وہ منیمم سیویں آورز آف لین سلیپ یہ انکو بٹا ہے آپ کو کیسے پتا ہے پہلے یہ پتا ہے انکو بٹا ہے رات پہ تین مجھے 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 رات پہ تین مجھے مجھے رہے ہیں ہم لوگ جان بوچ کے نیند کو ڈیلے کرتے ہیں کچھ ہی نہیں ہوگا تو ٹی وی دیکھنا شروع کرتے ہیں کچھ ہی نہیں ہوگا تو موبائل پہ لگ جائیں گے جب تک کہ ہم بھے ہوش نہیں ہو رہے ہوتے اور ظاہر ہے صبح کام پہ جانے ہیں سیویں آورز اور ایٹ آورز آف سلیپ مینڈیٹری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی پوری بوڈی ریپیر مینٹین ہوتی ہے جو لوگ کم سوتے ہیں ان کے اندر کینسر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بوڈی نا کینسر کے سیلز بنا رہے ہوتے ہیں ان کو رموو کر رہی ہوتی ہے کنٹینوسٹی ریپیر مینٹیننس کیلئے لوگوں پہلے تو میرا علاج کے لئے پہلے تو میری نیند کا تو بہت مسئلہ ہے اسی لیے میں نے کہا تھا بیلہ ہے جن جی کوئی بیٹ خالی ہے بیٹ خالی ہے کوئی بیٹ خالی ہے بیٹ خالی ہے کوئی بیٹ Belgian کیونکہ نیند اگر Idaho ڈا 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 ڈڈر بھلے تین لٹر پی رہے ہیں تو باڈی کو کم پی رہے ہیں کم پی رہے ہیں پھر آجاتی ہے تیسری چیز آجاتی ہے ایکسرسائز یا وہ کم سے کم 45 منٹس ایوری دی اس میں واک بھی کر سکتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ہم کہاں ایکسرسائز کریں بھئی آپ اپارٹمنٹ میں سیلیاں اوپر نیچے چڑھ سکتے ہیں ایک جگہ پہ بھی ایروبکس ہوتی ہے تو ہمیں ایکسٹیوز نہیں دینے چاہیے فور چیز جو ہے نا وہ بہت ایمپورٹن ہے کہ نیوٹریشنل ڈائیٹ اچھا ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں کہ کڑائی کھالو جو چیز ہمیں مزے کی لگتی ہے وہ کھاتے ہیں سمپل طریقے سے پانچ قسم کے رنگ آپ نے دن میں کھانے پانچ قسم کے رنگ منم رنگ یہ دو بڑا چھوڑ سوشی میں رنگ متر سب سوشی ترانسپارنٹ ہوتی ہے سوشی کیا ہوگیا سوشی میریمہ یا ہای ہے ٹھوڑیٓ سوشی جیς ہی خوش یگمisko مجھ بڑا چھوڑ ک personalized شایئی خوشم رنگ مجھے مجھے جیلیم ہمی بڑا چھوڑا دو بگے من دون ان کے مجھے تیسا ہی آپ بتائیں اچھا یہ آپ نے ملک کی بڑی اچھی بات تھی اچھا ایک چیز اور ہے کہ لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ملک جو ہے نا ان کو تین دفعہ دن میں شروع سے بچپن سے پینا ہے اس کو خاص طور پر اب تو یہ پتہ چلا ہے پہلے یہ پتہ چلتا تھا کہ وائٹیمنٹ ڈی جو ہے نا وائٹیمنٹ ڈی پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وائٹیمنٹ ڈی کتنی امپورٹنٹ ہے اب وائٹیمنٹ ڈی پتہ چلا ہے کہ باڈی کے ہر پارٹ کو اثر کر رہی ہوتی ہے بونز کے علاوہ اچھا خاص طور پر بونز پہ کرتی ہے اگر لوگ کہتے ہیں ہماری خالہ تھی والدہ تھی وہ گری ہوں اور ہڈی ٹوٹ گئی ایسا نہیں ہوتا پہلے ہڈی چٹکتی ہے پھر گرتے اور اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ اتنی بونز برٹل ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں آسٹیوپروسز پہلے ہڈی چٹکتی ہے پھر گرتے پہلے ایکشن مطلب کھڑے کھڑے چٹک جاتی ہے وہ گر جاتے ہیں اچھا لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے اور یہ پتہ ہے کہ اس و نہیں ہوتی ہے اور پچیس روپے کا علاج ہے وائٹیمن ڈی تو وائٹیمن ڈی کی امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے وہ ملک میں جن جن پروڈکٹس میں ہے وہ پتہ ہونی چاہیے اپنی سہت کو امپورٹنس دیں سورج میں جی سورج میں سورج سے ہماری وائٹیمن ڈی کنورٹ ہوتی خاص ہو پہ جو فجر اور مغرب کا جو سورج کا ٹائم ہے نا وہ بیسٹ ہوتا ہے بعد والا ٹائم میں نا الٹر وائلٹ ریز ہے اب آپ نہ بیٹھ جائیے گا وہ پورے کالے ہو جائیں گے ہم تو بچاتے ہیں تو وائٹیمن ڈی کی ہمارے لوگوں میں بڑی کمی اس کے حساب سے سکن پہ اس کی آنکھوں پہ ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے اچھا بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم جو ہیں وہ انسٹا گرام کو یوز کرتے رہتے ہیں فیس بک کو اور دوسروں کو اور ریلز دیکھ رہے ہیں چلے آپ جو دو دیکھ رہے ہیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں جنرل نولیج لینا بہت ہی ضروری ہے اچھا دوسری بات ہے کہ جو بھی نولیج لیں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر فرینڈ ہونا چاہیے اس سے بھی کنفرم کرتے ہیں کبکہ کچھ غلط نیوزی ہوتی ہے تو وائز لی کریں دو تین سائٹس کو دیکھیں اپنی ہیلتھ کو ضرور پرارٹی دیں ہیلتھ ہے جیسے کہتے ہیں ہیلتھ ہے تو ویلتھ ہے ایسا ہی ہے صحیح ہے تو جہاں ہے اچھا باقی تین تلور رہے گئے ہاں مثلا دیکھیں اب جیسے فر ایکزامپل کوئی بھی گرین ہو گئے گرین میں لیفی ویجیٹیبلز آگئے آپ کے پاس وائٹ میں تو بہت سارے ہیں نا کیبیج بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں اگر آپ اس میں سوچنا شروع کریں گے اورنج ہے گاجر ہو گئی اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وائٹیمنز کا پورا ڈوز میں دیں ہماری جیسے ہم کنسکشن کرتے ہیں نا اس کے اندر ہمیں سمنٹ بھی چاہیے سریعہ بھی چاہیے مٹی بھی چاہیے پانی بھی چاہیے بہت کچھ بجری بھی چاہیے اسی طرح کہ انسان کے اندر جو ہے نا اس کی پروپر ہونے کے لیے ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جیسے سمپل فارم پہ میں نے بتایا اور جب بھی کھانا کھائیں تو کوشش یہ کریں کہ آدھی پلیٹ جو ہے نا وہ ہماری ویجیٹیبلز سے بھری دی ہو اور زیادہ کک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اتنا پکاتے ہیں اتنا پکاتے ہیں کہ پکا پکا کے اس کا رنگ ہرے سے اس کو پکا ہی دیتے ہیں ہاں پکا ہی دیتے ہیں مرے خال سے یہاں پر چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پر دور صاحب آپ سے مزید باتیں کریں گے یہاں پڑیتے ہیں چھوڑا سا بریک کے بعد دوبارہ ہزی رہوں گے کہیں جائیی کمت دیکھتے رہی ہے ایچ ناو ویلکم بیک ناجرین ایک بار پہ کشامدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام آغاز میں ہمارے سار ڈاکٹر فرہانیشا صاحب موجود ہے ان سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں اور صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ انفرمیشن آثنٹک جانے چاہیے تو اب اکسر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریزز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ ریمیڈیز آرہی ہوتے ہیں کچھ ایسے ایسے انسٹرے آرہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ نارمل ذہن اس چیز کو ایکسٹ نہیں کرتا ایسی ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کوویڈ میں کیا ہوا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ سنا مکھی جو ہے نا وہ پینے سے کوویڈ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ چیز اتنی زیادہ وائرل ہوئی اور سب نے پینا شروع کر دیا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جب وہاں پہ کام کر رہے تھے ہم کہہتے ہیں علاج صحیح ہو رہا ہے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا وات اس پرابلم تو انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ سنا مکھی پی رہے تھے ہیں سنا مکھی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل اثر کرتی ہے وہ کبز کھلنے کے لیے دیا جاتا ہے جو کہ ڈائریا کی طرح کاؤز کرتا ہے اب کوویڈ کے پیشنٹ نے جب وہ پینا شروع کیا تو ان کو ہو گیا ڈائریا اور پہلے ہی کوویڈ ہوا باتا پہ ڈائریا ہو گیا اور سارے الیکٹرولائٹس ان کے امبیلنس ہو گئے اور یہاں تو ہم نے فٹا فٹ روک دیا لیکن پاکستان میں کافی امواد بلکہ انٹرنیشنلی ہوئیں سنا مکھی کی وجہ سے اور وہ وائرل میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی لوگوں نے آگے فارورڈ کیا بغیر تصدیق کیا تو ایک اور چیز بھی ہے کہ خود بھی اور دوسری نون تصدیق شدہ چیزوں کو آگے فارورڈ نہیں کریں میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل ہے اور اگر آپ کی وجہ سے کسی غلط انفارمیشن کی وجہ سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میں تو یہ ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی رسپانس سے دلیں گے تو اس سے پلیز بھی کیفول نمبر ٹو چیز ہے کہ بھائی مستلن ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اس سے پوچھیں اب یہ اتنا بڑا چیلنج ہے ہمارا انٹی بائیوٹکس کی اوپر اب طبیعت بخار ہوا اور انٹی بائیوٹکس کھالی خود سے پہلے اس وجہ سے کہ ہماری امی نے کہہ دیا وہ انہیں بھی یہی کھائی تھی دوستوں سے پوچھ رہے ہیں یا مجھے بخار ہے اگر اس نے کہا تم یہ دوا کھالو کسی نے کہا وہ دوا کھالو اور آپ نے انٹی بائیوٹک کھالی اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جراسیم ہمارے جو ہیں اب ان انٹی بائیوٹک پر اثر ہی نہیں کر رہے ہیں ریزسٹنٹ ہو گئے اور اتنے زیادہ ریزسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں پاکستانی جراسیم کہ ٹائفوائٹ پھیلا ہیدر آباد میں اور اس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کو روکنے کیلئے کہ لوگ اس کو مرے نہیں ویکسینیشن کرنی پڑی میں سندھ گورنمنٹ کی بھی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بہت پرویکٹیو کام کیا مراد علی شاہد صاحب ہمیشہ بہت پرویکٹیو سی چیف منسٹر ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے تو پلیز انٹی بائیوٹک کب پورا کورس کرنا ہوتا ہے پہلی بات مینیموم فائیو دیز اور دوسری بات ہے کتنا ڈاکٹر پریسکرائب کریں کبھی کبھی دس دن کرنا پڑتا ہے تو وہ ڈاکٹر بتائے گا آپ کو پلیز 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 انٹی بائیوٹک خود سے نہ لیں نہ استعمال کریں کاؤنٹر سے ایسی ہی مل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جراسین اتنے ریزسٹنٹ ہوگا پھر جب ہمارے لوگ بہار ٹریول کرتے ہیں ملک سے تو وہی جراسین کا وہاں پہ پھیلا دیتے ہیں مدب پاکستان کا نام خراب مت کریں اپنا بھی طبیعت کو خراب نہیں کریں اچھے ایک اور اس میں چیلنج ہے اگر فار ایکزامپل میں مسیوز کر رہا ہوں انٹی بائیوٹک کا کہ اب دو دن کھالی ایک دن کھالی سردر کی گولی کی طرح اور میرے جراسیم ہو گئے ریزسٹنٹ اور ابھی میں آپ سے ملا اور آپ کو میں نے جراسیم کوئی لگ گیا مجھ سے تو وہ آپ نے کبھی زندگی میں انٹی بائیوٹک نہیں کھائی لیکن ہوگا کیا کہ وہ جراسیم اپنی انٹی بائیوٹک کا جو ریزسٹنٹ پیٹن لے کہ آپ کے اندر گھسے گا آپ کے اندر بھی کام نہیں کریں تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی انٹی بائیوٹک کھائی نہیں یہ جراسیم کیوں ریزسٹنٹ ہے اس لیے کہ جراسیم لگا ہے وہ ساری ریزسٹنٹ جینز کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہے تو یہ بڑا ہی خطرناک ہے اور پاکستانیز کو ضروری ہے کہ اس بات سے اگاہ کیا جائے کہ انٹی بائیوٹک کھائی خود سے نہ استعمال کریں اسی طرح سے لوگ بلڈ پریشر کی گولی استعمال کر لیتے ہیں میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے اچھا بھئی میں تو یہ لیتا ہوں بلڈ پریشر کی گولی تو میں سکرو آج ٹرائے کر لو بھائی وہ ایک دم سے بلڈ پریشر کو نیچے گھراتی ہے اور بندہ گرے وے پیڑیں گے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ادارے ہیں جو ان سب کو اسے ڈرائے اور ادارے ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں تو وہ جو بک رہی ہے انٹی بائیوٹک بغیر پریسکرپشن کے پریسکرپشن کے بغیر اس کو کس طرح کنٹرل کرنا پرائیمری ذمہ داری کس کی ہے پرائیمری ذمہ داری تو ہر گورنمنٹ کی بھی ہے کہ پریسکرپشن کے بغیر یہ ایسی دوائیاں ملنی نہیں چاہیے سوائے پینڈال، سردرد کی دگا ایس کرین کے سب کے لیکن یہ ملنی نہیں چاہیے لیکن ہم لوگوں کی بھی تو کچھ اکل ہونی چاہیے اب یہ تو نہیں کہ ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں گورنمنٹ کے اوپر ہماری بھی کوئی اکل ہونی چاہیے کہ ہم جا کے یہ دوائیاں جو ایسے امپورٹنٹ دوائیاں ہیں وہ ہم ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر نہ لیں اس کی ڈوزیج بھی بھی مسئل اب اس پہ بھی ڈوز پہ بھی اکڑتا ہے میں آپ سے ڈبل سائز کا ہوں ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے نا اگر آپ کی جو انٹی بارٹک کی ڈوز ہوگی اور جو میری انٹی بارٹک کی ڈوز ہوگی وہ بھی ڈیفرنٹ ہی اگر میں آپ کی انٹی بارٹک کی کریکٹ دوا کی ڈوز میں لے رہا ہوں اور وہ آدھی ڈوز میرے لیے ہے تو میرا انٹی بارٹک ریزسٹنٹ ہو جائے گا اس سے وہ اثر نہیں کر رہی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوت مطافیت بنائی نا فوراں وہ اپنا آپ کو ہم لوگی سیچویشن سے بارٹک کرتے ہیں تو یہ ہونی نہیں چاہیے تو ہر چیز آپ گورنمنٹ کی بھی رسپونسیبیلٹی کے اوپر ہماری بھی رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے اگاہی ہونی چاہیے ہم لوگ اصلاح میں بلیم گیم پر فوراں آجاتے ہیں کہ یہ اس کی غلطی ہے یہ اس کی غلطی ہے اگر کسی شخص کی دنیا میں غلطی نہیں ہے تو وہ میری غلطی ہے میری نہیں یہ پولیسی پر ہم چلتے ہیں میری غلطی نہیں ہے باقی سب کی غلطی ہے میرے کوئی رشتے دار ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہوتا ہے کہ آپ یہ کر دیں تو ٹیسیس نہیں ہوتی کیونکہ وہ ٹیسیس میں بھی نہیں لیتے ڈی اے چل کے کسی کے ترو بھی نہیں لیتے سیکنڈی وہاں پہ بغیر پریسکرپشن کے کوئی بھی میڈیسن ہم وہ دل بھی بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بائی پاس کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس میں بہت سارے چیزیں جو نہ ہو جاتی ہیں ایک تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈرگ کی مونیٹرنگ ہے نا اب یہ دیکھیں بہت ساری کمپنی جائسی کچھ اٹھ سے پہلے ڈریپ نے میں حال سے پانچ آٹھ سو کمپنیز کو سیل کیا بین کیا پرم دی پاکستان جو دوائیاں اچھی کالٹی کی نہیں بنا رہے تھے اور وہ دوائیوں پر جالی دوائیاں تھی اور ان کا بائیسنس بغیرہ بھی جالی تھی اس طرح بہت ساری ہزاروں کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں جس کو روپنے بھی ضروری ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈیفنیٹلی اسم میں جاری تو ڈائریکلی گورنمنٹ کی ہے دوسرا یہ کہ اگر کچھ اگر ایسا کانٹر ہو جائے گا تو ڈاکٹر جب پریسٹرائب کرے گا تو ڈیفنیٹلی میڈیکل اسٹور والا یا جو فارمسسٹ ہے وہ دوائی دیے بغیرہ وہ باؤنڈ ہو جائے گا بہت ساری کمپنیز بہت ساری کمپنیز بہت ساری کمپنیز کمر ٹوڑی آئی گئے کیونکہ ان کی دوائیاں بگیں گے بہت اچھا آپ کا یہ آئی لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوائیاں سے پاکستان کا کونسیپ دیں گیا ایک بات بتاتا چلے ہماری فارمسٹ ہے کمپنیز اچھی والی ہیں انبیلیویبل کام کر رہی ہیں آپ انٹرنیشنل ایکسپورٹ کر رہی ہیں اور پاکستان جس میں نے کہا ایکنومک کوریڈور انہوں نے بنایا ہے اور میں اسی ایکنومی کے ساتھ ایک بات ضرور ایس ای ایف سی کی بھی کرتا چلوں گا کہ ابھی جو ہے نا ایک پاکستان میں بڑا ایک امیزنگ ادارہ بنایا ہے اس کا نام ہے سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یہ ساری انویسمنٹس کو پاکستان میں بھی انویسمنٹس کو لے کے آرہا ہے اور کام کر رہا ہے اسے بہت زیادہ میں اپریشیئٹ کروں گا جنرل آسین مونیر صاحب کو جنہوں نے اس کی مط اس کی مطلب ہے یہ سای انویسمنٹس کا مطلب ہے اور اسے شامل گا چیز اور شامل گا جنرل آسین پر پاکستان میں بھی انویسمنٹس کو پہلے بن جانا چاہیے تھا جس کی مطلب ہے ایسا نہیں ہے کسی ایک بندے نے بنیایا جو چینج ہویا اور گوئی دوسرا ادارہ بن گیا اسے کام کر رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے ایک دن پہلے پریزنٹیشن دیکھی کچھ دن پہلے تو ایکنی اچھا ہے بھی کچھ دن پہلے ہمیں کام کرتے ہیں شورٹرم یا میرےل ترم لانگ تر شورٹ ٹرم میں یہ ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ایسے لو ہنگنگ فروٹس کونسنج کو فوراں توڑ لیا جاتا ہے اس میں انہوں نے مائنز ان منرلز ڈیفنس آئی تی ایگری کلچر اس چیزوں کو ڈالا ہے انہوں نے اور ابھی ہم لوگوں نے ایک ادارہ بنایا ہے سامانے شفا فاندیشن شاہد نور کے ریفرنسے کے لیڈرشپ میں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تھرمومیٹر بھی ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی باہر سے آتا ہے کسی کے پاس پلاسٹک بنانے کی ہے کسی کے پاس سٹیل بنانے کی ہے اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل نائن ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی میڈیکل ڈیوائسز کی مارکٹ ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ساری چیزیں بنیں ہم اپنی لوگ پرائیس پہ یعنی کہ افوڈیبل ہائی کالٹی پروٹکس پاکستان میں دیں تو کسٹ بھی کم ہو جائے گی میڈیکل کی اور انٹرنیشنل ایکسپورٹ کر سکے اس میں بھی ایس آئی ایف سی جو ہے بہت ہیلپ کر رہا ہے اور یقین مانے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے یو ای سعودی ریبیا اومان قطر بہرین جو نیربا ہیں چائنہ رشیا یو ایس سے انویسمنٹس لے کے آرہا ہے اور میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو میسیج بھی دوں گا کہ آپ کے کے تین سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ لیبل پر اور پروگریسیو ہو چکا ہوگا ابھی بھی آج بھی کل بھی ہمارا جو انٹریس ریٹ ہے وہ کنٹینیوزلی جو بینکس کا جو پیسے بورو کرتے دے پر انویسمنٹس کے لیے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کل بھی انویسمنٹس کے لیے کم ہوتا جا رہا ہے ایک پرسنٹ کم ہوا ہے زیادہ بہتر ہوتا کہ زیادہ وہ کرتے اس کو اور اس کو لے کے جائیں میں تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سکس پرشنٹ تک لے کے جائیں کہ لوگ پیسے بورو کر کے انویسمنٹس لگائیں پھر انویسمنٹس ہوں گی تو جو بھی پورچنٹیز نکلیں گی اور یہ صرف یہ ہو رہا ہے ڈالر کو بھی انہوں نے روک دیا ہے سمگلنگ رک رہی ہے جو کہ جنرل آسیمونی نے بزنس کمیونٹی سے میٹنگ کی تھی اس میں کمیٹ کیا تھا ایک دن میں روم اسے کہ روم وزنٹ بیلد ان اے دی بلکہ تو وہ ایتنگز موووینگ اہیڈ بھی شوڑ بی پوزیٹیو اور ہر پاکستانی کو چاہیے جیسے آپ دونوں آج پوزیٹیویٹی پہلا رہے ہیں ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ پوزیٹیو باتیں گے ہیں اگر آپ میرا فیس بک دکھیں گے اس میں آپ دکھیں گے میں آج کل میں نے ایک نئی ہم نے ایسا لیب بھی جو ہے وہ پرموٹ کر رہی ہے آپ مات لگے ماتن stiff آپ مات بائیپ گلا نیشے لیکن سنتو میں کو احرار بہ شکن ہے آپ سے پاکستان میخوا شکریہ کتا ہے اللہ نے اور کچھ اکتا ہے ہموڈا ہے ہمیں وہ ہوسکتا ہے ہیں اللہ دل ہوتا AS یک بیٹ اس کو کیاہ زیادہ ما ہوسکتا ہے لوگوں کو تہلید کو پورا مشکل دلائیں آدمی KPV طور کنگیں کو بھی رکھا ہوجینے اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہتر ہوا ہے اچھی ایڈیشنال ایجی کے ساتھ کروڑا جائے ہیں جس معلوم اب معمید سقوچیں جنگی آپ کو اسے بھی خریر کر رکھے ہیں اسے ایک لوگوں کو بحیلت مجھے والی رہے ہیں تو یہ نصبی جانب ہوتا ہے کہ ہم نے ایسکریم کیا اور پناہ شیشہ گھولا گاڑی اور وہ روٹ کے عان ، اگر ہمارے ساتون ہیں ان کی رسپیکٹ ہونا بھی ضروری ہے اور اگر ہم سب مل کے جیسے کوویٹ کے سینٹر میں بنے اور جیسے جب بھی ہم نے کام کیا ہے تو کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا میں ایک بات دیکھی ہے جب سے میں بڑا ہوں پاکستان میں کوئی خدرتی آفت بھی آتی ہے یا کوئی ایسا نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے نا تو اس میں تو ہماری قوم ایک ہو جاتی ہے وہ چاہے ادارے ہوں چاہے وہ جو فلاہی ادارے ہیں وہ ہوں چاہے وہ میڈیکل کی ادارے مختلف لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں میں نے ملٹی اورگنیزشنز کو دیکھا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کوویٹ میں دیکھا میں نے دوزار پانچ کا زلزلہ تھا وہ دیکھا میں نے س ساتھ کام کر رہی ہوتی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان میں پوٹنشل بھی ہے پاکستانی جو یوت ہے وہ ٹیلنٹیڈ بھی ہے لیکن بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جاہی رہی یوت دل برداشتہ ہوتی ہے آج کل جو ماحول ہے جو حال ہے وہ مجھ سے پوچھے کل ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے تو میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوت کو کون سے ایسے اقدامات یا ایسے قدم اٹھانے چاہیے جو یوت کیلئے بھی فائزے بند ہو اور ہماری کیم بھر جان رہی ہے ہماری کیم بھر تکل ہیں kartonیں کہ حکوم اللہ سنجھ اور ایسے نہیں بھر دمیا جارے ہے ایک اور اس کے مرات کو میں مجھے بتا ہے ، سفیر میں شو Aww Story اور ایک ہماری میں ہے میں نے تفرانے والڈلی میں کے لیے کہتم کیوں کیا جہتا ہے ہمارے اگر یہاں پہ بے روزگاری ہے میں ان کو ورک پرمیٹس ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ باہر جائیں وہاں سے وہ پیسہ کماتے ہیں تو ان کی فیملیز یہاں پہ ہیں دیکھیں ریمیٹنس تو ہماری کنٹری میں آئے گا اور وہ فلورش ہوگا اس کے علاوہ وہ سیکھتے ہیں وہاں سے وہ چینج ہو کر اس لیے آتے ہیں اور گروم کرتے ہیں یہاں پہ بھی آکے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ابھی جو یہ والا سسٹم ہے نا کہ جو ہم ابھی فیل کر رہے ہیں فیس کر رہے ہیں کہ کال آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں باہر نکال دیں پاکستان سے باہر نکال دیں تو آپ نے بھی جو دس منٹ میں جو ماشاءاللہ جتنا پوزیٹیولی بولا ہے میں بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر آدھا گلاس ہے نا پانی کا تو آپ بھرے ہوئے گلاس کو دیکھیں دیکھیں ملک ہمارا ہے ہم یہاں پہ آزاد ہیں ورک پرمیٹ لے لیں دوسری نیشنیلیٹی لے لیں کیا وہ عزت مل سکتی ہے آپ ماشاءاللہ ٹرائیول کرتے ہیں آپ تو بتانے ہی شاید نہیں کرتے ہوں میں رہے کیا لاغ کرتے ہوں تو وہ جو ہماری عزت ہمارے ملک میں ہے ہمارے پاکستان میں ہے میں یقین کریں آپ کہیں پہ بھی جائیں گے وہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی اور یونٹی ہمارے مسلمانوں میں ہمارے پاکستانیوں میں ہے ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں لیکن دل میں ہم پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ہم پھر بھی جائیں جا میں حیرت کیوں گے جو پاکستانی Viv ander بھی vientفاکستان میں کسپکتے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان اچھے پاکستان کا بنائیں ہمارے ہم سایا ملک کے میں 꼭 ہم بھی 머� Happy estaba ملکا ہمارے پاکستان کے بھی ب DOM ملکے کبھی تو اگر تاریفیں کرتے ہیں wijھنے پاکستانی اور تمہیں انسٹیوشن کی تو اجڈے پاکستان شخص اور ہمیں بھی چاہیے تعلق جس نے بنفس فدر اگران Kobe تو لوگوں کو کانفیٹنس ہوگا اور ماشاءاللہ سب اپنی محنت کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد ظاہرے وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں لیکن ہماری عبادی بہت ساری ہے یود کی آپ نے بات کی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو یود ہے وہ اگر ڈیسپیر میں ہے تو یہ پوری ان کی فالت ہے میں اس کو کسی اور کی فالت نہیں ہوں میں آپ کو ریزنز بتاتا ہوں اور سلوشنز بھی بتاتا ہوں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ یود جو ہے آج کار ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹوشنز ہیں اگر وہ آپ کو بڑھائی میں کوئی گیپس ہیں اس کے اندر تو آپ نے بلیم نہیں کرنا کسی کو پہلے تو یہ بلیم گیم سے باہر مکلیں ملک سے نکلیں ملک نے یہ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا پولیس نے یہ نہیں کیا وہ بھی ٹیچر نے انہیں سے ہی پڑھایا دیکھیں گیپس ہم نے اب ہماری لائف ہے اور ہم نہیں کور کرنا اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کور کریں دوسری چیزیں یود کو میں ایڈوائز دوں گا ہمیشہ منٹور رکھیں اگر ابھی میں کسی بھی سیمینار میں جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کا منٹور کون ہے کوئی کہتا ہے میرے والد سادہ ہیں کوئی کہتا ہے میری والدہ ہیں کوئی کہتا ہے میرے چچائیں ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا وہ آپ کی چچا کرتے کیا ہے اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو جی кої nie پیل تھی پائلٹ بننا چاہتے ہیں اور وہ بینک میں کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو پائلٹ بننے میں کیسے مینٹورشپ پروائیڈ کر سکتے ہیں ہاں گھڑ ہیومن بینک بننے میں اگر وہ ہیں خود تو آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کہ اگر سپورٹس میں آپ نے جانا ہے اور آپ کے کرکٹ میں جانا ہے اور آپ کے فادر جو ہیں وہ پاکستان فوٹبال کے چیمپین تھے تو آپ کو کرکٹ میں اتنا نہیں گائیڈ کر سکیں کہ پھر کریں کہ transistor تعالیٰ 왜냐면 یہ پھر کریں ایک ہے انگے پھر کرандیا جاتے ہیں اگر آپ کو امتعلق کانوسیت剪ت ہو جوی پڑھنے ہیں کسی کو نہیں رکھتے اگر آپ نے چیزیں پروپر کری ہوئی ہیں تو جو جا چکا ہے اس سے ایڈوائیس لیں کہ بھئی آپ نے ویزا اپلائے کیا تھا تو کیسے آپ نے سٹیپس کیے تھے سکس منس کا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تھا جو آپ اپوائنٹمنٹ لیٹر یا سٹوزن سٹیٹمنٹ چاہیے تھا جو پروچھ لیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منٹور کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ سے اوپر ہے جسے آپ سیکھ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ منٹور آپ کو کیوں مدد کرے مطلب وہ تو پہلے ہی سکسیس فول ہے اس میں میری ایک تھیوری ہے سوشل کیپٹل کی تھیوری یہ ہے کہ جیسے بینک میں آپ پیسے رکھتے ہیں اگر آپ نے پچاس ہزار رکھے تو آپ کتنے پیسے نکال سکتے ہیں پچاس ہزار تک نکال سکتے ہیں اسی طرح سے ہر انسان کے دل میں ایک سوشل کیپٹل ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنے ایموشنل پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں ایک اماؤنٹ جمع کر رہے ہوتے ہیں یونٹ ہے اور جتنا ہوگا تب ہی لوگ کہتے ہیں بتانا میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا میں ٹریننگ کرتا ہوں کبھی بچوں کی جا کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج کل ان کو صحیح چیزیں بتاؤں کہ جو میں سمجھتا ہوں جو مجھے ایکسپیرینچل لرننگ جو میں نے سیکھا ٹریننگ سے یا باتوں سے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں کہتے ہیں ہم چھے بہن بھائی ہیں میں نے کہا آپ کے ماباب سب زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو نائنٹی پرشنٹ کہتے ہیں کہ اس سے کرتے ہیں چھوٹے سے بڑے سے کچھ کہتے ہیں مجھ سے کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے بھی سوشل کیپیٹل ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں جو ایون ماباب جس کے لیے ہر بچہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں سے ایک جو ہے نا وہ بتاتا نہیں کسی کو لیکن وہ زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو ہے نا مین ہے اسی طرح اب میں آپ کو چھوڑا سا ایکزامپل دوں کہ جب میں ہاورڈ گیا تو میرے جو پروفیسر صاحب تھے وہ صبح ساتھ بجے آتے تھے اور کتابیں لے کے اب مجھے جلدی پڑھنا تھا اور چیزیں کرنی تھی اور صبح کا ٹائم ان کا فری ہوتا تھا تو میں نا ساڑھے چھے بجے کھڑا ہوتا تھا اور ان کا جب وہ آتے تھے تو ان کی کتابیں لیتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں کرتا یہ تا اور میں جا کے ادھر ان کے آفیس میں بیٹھ گیا تھا پھر وہ صبح کافی دیتے تھے اب دو چوائسز تھی گیا تو وہ میرے لیے کافی بنائی یا میں ان کی لیے کافی بنائی تو میں ان کی لیے کافی بناتا تھا تو میرے ساتھ جتنے پاکستانی انڈینز اور دوسرے لوگ ہارورڈ میں تھے وہ کہتے تھے تم نے پاکستانی مکھن پولیش شٹارٹ کرتے تھے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو میں نے یہ نہیں کرتا میں نے ان کے اپنے کی رسپیکٹ میں کرتا اس کے بعد یہ ہوا کہ تو وہ ان سے ان سے دسکشن ہوتا تھا تو جو لوگوں کا کام چار سال میں نہیں ختم ہوا وہ میرا ڈیڑھ سال میں ختم ہو گیا تو جب ایک سینئر منٹور آپ کو مل جاتا ہے میں نے ان سے نراز بھی رہتا تھا تو وہ ہوا یہ تھا کہ اب جب ویکینڈ آتا تھا تو ویکینڈ میں آپ بات کر رہی 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 نا تو ہم نے کہا چلو ہم پارٹی کریں گے وہاں کے کراوٹ میں جائیں گے یہ بات ہے یہ انٹریسٹنگ باتیں ہاں ہم تھوڑی مستی کریں گے ہم زاہر ہے منافرک نہیں ہونا چاہیے ہم بھی انگ بھی تھے اور اس وقت ہم چاہتے تھے ہم بھی جائیں نائٹ کلپ جائیں اور ہم انجوائے کریں یہ بھائی صاحب سے کہتے تھے جب تک کہ یہ چاہتے تھے تو ہمیں گے انہوں نے میری اوانرشپ لے اور میرے سارے سال بغیر کہیں جائیں گے ہوگے امید نہیں رہ گئی تو آپ صاحب نے اچھے سے کور کی تو آپ صاحب نے دل کرتا تھا پر دیکھیں رازم نے گیا نہیں میں نے کہا کہ وہ جا نہیں سکا گیا نہیں جا نہیں سکا میں راز رہتے تھے میں راز نہیں تو آپ کو چھتے تھے میں نے یہ کیا کام بہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ہم نے یہ نہیں سکتے تھے اور وہ بھی بڑی کامیٹرڈوں نے لگو میں نے کامیٹرڈوں میں ہم چیز ہی پچے ہم کامیٹرڈوں میں ہم سptانشتر ہیں ہمیں بے طور پچے ہم زدادتہ وہ ہمیں کیسے کارے کارے اگر آج ہم تھوڑے سے صدر گئے ہیں وہ انہی کی وجہ سے صدر گئے ہیں اور جب ہم اپنے پیرنٹس کو تو کبھی بتاتے ہی نہیں تھے کہ کین پڑھی ہے کیونکہ اگر اپنے پیرنٹس کو بتانا تھا کہ آج ہم نے گلتی کری تھے اور کین پڑھی ہے تو دو تھپڑ بھی پڑھتے ساتھ انہوں نے کہا آپ کی گلتی ہے لیکن نہیں آج کل تو دور چینج ہوگے ہیں اب تو یہ ہے کہ کین پڑھی ہم پیرنٹس کو بتاتے تک نہیں تھے اب بچہ زرہ سی ڈانٹ پہ پیرنٹس کو بتاتے ہیں اور تیروں مل کے ٹیچر کو ڈانٹ رہے ہو تھے اب دہرے پہ ٹیچر کا بھی وہ ختم ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارنا چاہیے ایسی بات نہیں لیوٹھ لڑکوں کے سکول میں لڑکے نہیں ہو رہے تھے ہوتے ہیں ہم نے کہا اب zeros کو بداتا ہے اور چاہیے رئیدۃٹ TAR ہم نے جان رہائے کے ساتھ جالتوں میں ہے ہم ایک لیکھ دیکھ رکیب sind visualize گوڑ 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 میں کنے باکر مجھے کنے گا کے لکر میں گا سکتا ہے شکریہ اللہم نے نے نیکنے کیا کیا دوستی نہیں ہے میں نے جانتے کہ اگر دیکھا دیکھتا ہے کہ سارے لوگ تھے جو کاسئل موڈ میں تھے اور وہ کھڑے ہوں اور نے پیٹر کھڑے دیوار کی طرف کرے وہاں نے اس کیا ہوا کیا ترسل گیا اور جو نے پیٹر کھڑے دیوار کی طرف کرے رہے ہیں اور میں نے کہا ہوا کیا اس چشکہ رہا ہے جو کھڑے ہیں کہ ہمارے پیٹر امرر Federal آنے والے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گزریں اور باتیں تو دور کی باتیں ہماری پیٹ ان کی طرف ہو جائے یہ ہوتی ہے لیول آف ریسپیکٹ اور جب آپ یہ لیول آف ریسپیکٹ کرتے ہیں تو جس کی آپ وہ ریسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو پھر اسی طرح سے کاؤنٹر ایکٹ کرتا ہے تو یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے یہاں پہ کیا ہے کہ پولٹیشنز اور لوگ کنٹریز کے غلط بیانیے بناتے ہیں میں ہی نہیں کہہ رہا ہماری کنٹری بیسٹ ہے اور ہمیں ایک اسلامی جمعوری ہے پاکستان ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک کو پرموٹ کرنا ہے لیکن ہمیں نہ بزنس بھی کرنا ہے ایکانومکلی بھی کرنا ہے میں تو داکٹر ہوں تو میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں آج ٹریڈ جو ہے ہماری یو ایس اے یوکے یورپین یونین میں جتنی ٹیکسٹائل ہے جتنی بھی پروڈکٹس ہیں مین سببائرز وہ وہاں پہ ہیں پھر ہمارے جتنے فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس ایگری کلچر لینڈز ہیں جس کو ایس اے ایف سی پرموٹ کر رہا ہے وہ جی سی سی کنٹری زمان کتر جہاں پہ ایگری کلچر نہیں ہے ہمیں تو سب ممالک سے دوست کرنی ہے نیبرنگ ممالک کے ساتھ بھی جہاں پہ ٹریڈ ہو سکے جہاں پہ ہم ایکنومکلی کام کر سکیں محبت دیں کر سکیں دیکھیں لڑائیاں کرنے سے اور یہی پولیسی ہے ایسا ہی ایسی ملا رہا ہے فرنڈ کی پولیسی انویسمنٹ فیسلیٹیشن کی کہ آپ آئیں آپ کا پیسہ سیکیور ہے آپ آرام سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان اگر ہم یہ سوچ کر رہے ہیں یوت کی بات ہوتے ہوئے بات کچھ کرتے ہوئے دیکھیں تیچر کی ریسپیکٹ منٹور بنانا سوچل کی باتھی ریلیشنشپ بنانا تو میرا کیوں کام ہوگا کہ ان کے دل میں ایک سوچیل کیپٹی ہو گیا وہاں سے بات شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے آؤٹ آووڈ ویج آکے سپوٹ کیا پر تیسری بات ہاتھی کہ سکل ڈیولیپمنٹ کریں آپ اس لئی ایمپارٹن ہے جو سب سے ہم بلکل بات کریں گے اور میں ثورت سا جب آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کھوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم آرگیومنٹ نہیں کریں گے ہمارے دماغ میں کلے رہے ہوں اور ہمارے پاکستان میں کلے رہے ہوں تو کچھ چیزوں پر میں آپ کے ساتھ آرگومنٹ بھی کروں گا سمان میں چاہتا ہوں کہ آپ بریک لے لیں اور پھر بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے گا ہمارا آرگومنٹ شروع ہونے والا ہے ڈاپر فرحان سے کیونکہ انہوں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارا دماغ ابھی کام کر رہے سعی طرح سے ہم ضرور پوچھیں گے ان سے ہم کھو گے دے باتوں میں لیکن اب ان سے ہم کھو گے دے باتوں میں سوچے ہی تو میں نے بات ہی نہیں کی آپ کہیں نہیں چاہیے گا دیکھتے رہیے اچناو ویلکم بیک ناظرین ایک بہت فرحان شامدیت کہتے ہیں آپ کو بلغیم آغاز میں دور صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور تھوڑا ہم دور صاحب جوے نا وہ اس طرف چلے گئے تھے یوں کو سمجھانے کی طرف تو دور صاحب کو آبیس لے کر آتا ہوں لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کچھ چیزیں دور صاحب کی بات ہے بہت جگہ پر جائز ہے کہ ہمیں پروٹسٹ اس انداز میں کرنا چاہیے ہمیں نون پولٹیکل پروٹسٹ کرنا چاہیے ہمیں پروٹسٹ اتناز میں کرنا چاہیے تک کہ آپ کا محصہ پہنچے دور صاحب اس کے پر بہت بہت سکتی ہے سمجھ سبہ سے ایک پیپر ہاتھ میں لی کے بیٹھیں ہیں اور وہ آدھا خراب کر چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ سمجھ جو اس پر لکھا ہے وہ کرامت بنائے یہ اچھا چلے ٹھیک ہے آپ میری لیکٹولین کر رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے ریپیڈ قویشنز آپ سے پوچھنے اس کا جو آپ جواب دیں گے ہمیں ایک لفظ بولیں گے آپ نے فوراں جو نیکسٹ آپ کے جو بھی سوچ میں آئے گا وہ آپ نے بغیر سوچ جواب دینا ہے سوچ میں آئے گا بغیر سوچ جو آپ نے ذہن میں آئے گا لیکن ذہن میں آئے گا لیکن آپ نے سوچنا نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو ترکی با ترکی پہلا لفظ رات زبردست واہ رات زبردست بارش خوبصورتی زندگی پوزیٹیو مجھے لگا شہی سا لے بھائے وقت کیمتی یہ چیز وقت کیمتی سیاست کرنی چاہیے کام ضروری رانی ہم سفر پاکستان زندہ بار یہ تھی یہ تھی یہ تھی اصل جو تھی جب سب ایسے بھی اورری کمانڈر بھی ہے تو دیکھیں دوکر ساکو جو پیشن ہے وہ نظر آتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے بلڈ میں ہوتی ہے یہ دکھاوا نہیں ہوتا آپ کے بلڈ میں ہے نظر آتی ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے کتنے انٹرپرنورز ہیں جیسے ابھی آپ نے بولا کہ آپ نے پروٹیس کرنا ہے آپ اچھے طریقے سے اچھی چیزوں کو کیوں نہیں امپیسائز کرتے ہم لوگ ہیں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم لوگ کسی سگنل پر نہیں رکتے باہر جائیں گے سب چیزیں ہیں یہاں پہ بخاری میں آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑا انہوں نے کی ہے لیکن کس طرح سے خراب ہو رہا ہے پلانٹس لگا لیے ابو نا اشارے لگے ہوئے ہیں سگنلز لگے ہوئے ہیں لیکن آپ توڑ رہے ہوں سننے میں آرہا تھا یہ اشارے کامل سکھا ہے اشارے سگنلز میں نے ٹھیک کرنی ہے یہ ہماری یوت دوکر ساب یہ ہماری یوت ہماری یوت جب تک ہم سینئر اور یوت ملکے نہیں بیٹھیں گے ایک دوسرے کو انڈسانڈ کرنا بہت ضروری ہے اور ہم نے ایسا لیب میں یہ ہی کیا ہوا ہے ہمارے پاس انکلوسیویٹی ایکوٹی ڈائیورسٹی ہے تو ہمارے پاس مینجمنٹ کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو ہر ایج گروپ کے نکلے ہوں گے اور ایسا نہیں ہوں کہ ہم یونگ یوت کو کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ تو میں کچھ پتہ نہیں ہے ہم ہمیشہ سنتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ یوت کی لیے کہا ہے ہم پیرنٹس کے لیے اپنے کالیگز کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی بات کر رہا ہے سمجھیں اس کو سنیں وہ نئے ذہن کے ساتھ جنریشنز چینج ہو گئی ہیں ایکس وائے زی ملینیلز اور ہم نیٹو انڈسچینڈ ایچ ادر اور سب سے زیادہ یوت کو بھی اور سینئر کو بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں تو ٹولرنس بہت ضرور ہے اور ایک چیز میں ہی ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو قائد آزم نے جب ہمارا ہمارا ہمارے موومنٹ تھی اس کے اندر پاکستان کے جھنٹے میں ہمارا وائٹ کلر ہے ہمارے جو مائنورٹیز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہمارے مائنورٹیز جائے وہ کرسچن زون پارسی زون ہندو زون جتنے بھی ہیں بھی نیٹو گیو دیں فول رسپیکٹ اور اپورچونٹیز اور میں آپ کے چینل سے بھی کونگو میں سب سے آج کر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے اینکرز میں اپنے ڈراموں میں ساری ایتھنیسٹیز دکھانا چاہیے کہ وہ ایک کیجول ہیں کہ ایک کالج میں پڑھ رہے ہیں تو ایک میری ہے تو ایک رانی ہے تو ایک آئیشہ ہے اور وہ سب فرینڈز ہیں اور پاکستانیز اور ہم سب ایک دوسرے کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں لیکن اگر میڈیا اس کو پورٹری بھی کریں اور اسی طرح یوٹ سے ایک پوشن کیا بھی ایک پوشنہ چاہی تھی میرے ذہن میں تھا دکر فران جب آپ خود یوت میں تھے ویسے ایک یا جنگی دیکھتے ہیں تو جب آپ پاستل میں تھے تو وہاں پہ پاکستانیز کو ریک کرنے بہت مشکل کام ہے ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تھوڑا سب بطائیں تو اب یہ ناں اس کے اندر تو اینویز چوٹے پاکڑ۔ کی بات ہو رہی تھی وہاں سے ہم نے ریلائز کیا کہ ویمن پارمنٹ کتنی ضروری ہے اب آپ سوچیں اگر کسی بھی کنٹری میں اگر آدھے لوگ کام کر رہے ہیں اور آدھے لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں یا اپنا سنبھال رہے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور پڑھائی لکھائی کری رہی ہے موٹر سائیکل کے دو پائیوں میں سے ایک کام کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا تو اس پہ بھی بوجھ آ رہا ہے مرد پہ اور عورتیں جو اتنی سکلڈ ہیں اور ان وہ بھی بیچاری گھر پہ بیٹھ ہی ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا اور وہ جو ہیں تو جب تک دونوں پائیے نہیں چلیں گے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے ہم لوگ ویمن امپورمنٹ میں اب تک نو ہزار سے زیادہ لیڈیز کو بائک چلانا سکھا چکے ہیں کہ بھائی آپ اگر بائک میں پیچھے بیٹھ سکتی ہیں تو وہ چلا بھی سکتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی امورال ایکٹیوٹی ہو کمیوني کے Transferisations ہو اور یکینمانے ہم آج ایسا لیپ ہم لوگ گھو کر رہے ہیں اس میں بکاہ ملکی ایسا ملکی ایسا لیپ ایسا team بہت ابل ہے بہت ایسا فوکس بہت زیادہ ہیں لائل بھی زیادہ ہیں ہماری ویمن کے اندر لائلٹی بھری بھی ہے ایسا میں لوگ how many% جانگی ہوگی آپ کی جو آپ کو حالی طور پر ثانتی ہی انر ملکی compound مرد بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں اور یود بھی ہے ایتھنیسٹیز ہیں اور ساری ریلیجن جتنی بھی ریلیجیس لوگ ہیں وہ سب جتنے ڈیفرنٹ سیکٹمنٹس کے ہیں وہ بھی سب بیٹھتے ہیں تو ہم پولیسیز بناتے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہے ریسپیکٹ دینا ہر کلچر کی اپنی ایک ریسپیکٹ ہے اب دیکھیں آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے سندھ میں اور ہمارے اردو سپیکنگ اور سندیز میں کبھی کبھی انفیر ڈسٹریبیوشن ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سندھ والے جب ملتے ہیں آپ سے وہ بہت ہی جھکے ملتے ہیں اور جھکے ملتے ہیں اور ریسپیکٹ ان کے ریسپیکٹ دینے کا طریقہ ہوتا ہے ہم جو اردو سپیکنگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کھڑے ہوکے نا ایسے دوہنیاں دے دیتے ہیں اچھا ہم ڈسٹرپیکٹ نہیں کر رہے لیکن کہہ یہ اگر آپ ان کی تو اس طرح سے انسلٹ ہو جاتی ہے وہ محبتیں جو محبتوں سے اور یونٹی ہو سکتی تھی ایک چیز بڑھ سکتی تھی وہ انسلٹ ہو جاتی جبکہ آپ کرنے ہی رہے ہوتے لیکن کیونکہ آپ نے کلچر نہیں سمجھا اب میں سمن کو دیکھتا ہوں نا کہ یہ جہاں پہ بھی جاتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں اس کے کلچر کو اس طرح سے ابھی آپ نے خلی ولی کا ورٹس دیا کہ آپ نے کلچر کی دیسٹرپیکٹ ان کی دیسٹنسز ہیں ابھی جاتے میں یو ایس گیا نا وہاں پہ دو قسم کی اورڈی ایڈیز ہوتے ہیں ایک ہوتی ہیں جو ٹاپ لیول پہ نا ایک ہیں جو ہیں چیرمن وہ کہتی ہے چیرمن ایس ای ڈیزگیشن میں بھیلے فی میل ہوں آئی ویل بی نون اے چیرمن وہ آپ سے ہاتھ ایسے ملاتے ہیں ایسے لڑکے ملاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری ہے ہم کہتی ہے ہم تو جی ہم مر گئے جیسے بھی ہم تو عورت ہیں ہم تو چیرپرسن کھلائیں گے ایسے کر کے ہاتھ پلا دی ہے تو یو نیڈی 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 پہ تیسے بھی بولوں گا اور سب کو سمجھاؤں گا جب بھی آپ کسی سے ملیں تو یو نیڈی نیڈی نو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں ایسے سوشل میڈیا لنک ڈین پروفائل اپنا اچھا بنائیں پروفیشنل بنائیں گیٹ یور پریزنس فیلٹ اور اس میں آپ اچھی ایکٹیوٹیز کرتے پر نظر آئیں تو آپ کو جوب اپورٹنیٹی پاکستان میں ہے ہی نہیں پرابلم اچھا آپ کی ایک بات یہ تھی کہ بہت پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ اتھے کیپیبل ہی نہیں ہے تو اب آپ زہر ہے اب آپ کو کوئی سکل نہیں ہے آپ کے اندر آپ مارکٹنگ کرنے جا رہے ہیں فور ایکزامپل وہ آکے اب جب ہمارے پاس کوئی بھی سیگمنٹ میں ہمارے میرے جتنے بزنس فرنڈز ہیں وہ کہ میں ایو کا میمبر وہ انٹرپینیورز اورگنیزیشن وہ جب ان سے کہتے ہیں کہ میں مارکٹنگ کے لیے بچے اپلائے کر رہے ہیں ایم بی این مارکٹنگ سب سے پہلے وہ دیکھیں اس کا لینکڈین پروفائل سوشل میڈیا پروفائل دیکھو پندرہ فرنڈز چل نہیں رہا لینکڈین چیز چل نہیں رہا اس میں کچھ ڈالا ہوا نہیں ہے کسی میں بندوق پکڑے وے کھڑے میں کسی میں جو ہے وہ کسی میں غزلیں لکھ رہے ہیں موٹر سیکل پہ بیٹھ کے لینکڈ کوئی بھی ہائر کرے گا آپ بھی ہائر کریں گے آج آپ اتنا اچھا ٹاک شو کر رہے ہیں اور آپ ماشاءال اتنے بیٹی ہیں اگر آپ نہیں ہوں آپ کے اندر انبوند یہ سکلز کچھ کے اندر کشمت ہے لیکن اگر اگر ایڈوکیشنل سکلز ہیں اگر آپ اس کو ٹوپرلی نہیں کریں گے آپ کو ایمیل دکھنا آنی ہاتا ہمارے پاس ایمیل آتے ہیں جوبز کے لیے پیاری پرنسیس ٹوزیرو ون اے جیمیل ڈاٹ کام چالو بابا اے ہوت میل ڈاٹ تینکیو سو مچ دکر فرحان کیونکہ آج جو ہے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا آپ کے ساتھ بہت ہی پروڈکٹیو ہمارا شو رہا ہے اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہمیں بریکنی لینے ہی ہوگی اور آپ سے اجازت چاہیں گے کچھ جاتے سے پہلے کچھ بھی کہنا چاہیں پبلی کو جانے سے پہلے کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ہمارے ساتھ بھی بہت سارے کارپیٹ سوشل رسپانسپلیٹی کھا ہے ہم بہت سارے کوئی بھی دارہ ہمارے ساتھ اگر سکریننگ کر دیں ہمارے سٹاف کی شگر کی ہم سب پری اف کسٹ کرتے ہیں اور اگاہی مویم بھی کرتے ہیں اور ہماری ہر برانچ پر مینجر بیٹھا ہوتا ہے کوئی بھی پرابلم آئے مینجر سے کوئی افورد نہیں کر سکتا وہ مینجر سے کانٹیک کریں اور اس کی ہم ٹیک کیر کریں گے جو مینجر سے ہیں وہ فولی آتھرائز ہے کہ کیا ہیلپ آؤٹ کرنی ہے بھر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ پریونٹشن کی طرف کوشش کریں کہ بیماری نہ پڑیں اور ہج کر ہم بھی جو ہے نا پی لیب میں پریچ کر رہے ہیں کہ پریونٹشن کی طرف لیکن ایک ایج کے بعد آپ کو سکریننگ ٹیسٹ کرانے چاہیے جو کہ آپ کو بتا سکے کہ اندر کا حال کیا ہے کہ آپ اپنی اسی طرح سے اتیادی تدابیر کر سکے کہ آپ بیماری نہ پڑیں تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں ہم بریک کی طرف چلتے ہیں آپ جائیے گا نہیں ویلکم بیک جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آزم نے مجھے کچھن میں کھڑا کر دیا ہے اور آج سمنج جو ہے وہ ہمیں کچھ بنا کر کھلائیں گی دیکھتے ہیں کیا بنا کر کھلاتی ہیں اور کیا بنانا سکھاتی ہیں یہ ہماری پہلی ٹرائے آپ لوگوں نے بالکل جج نہیں کرنا نہ مجھے کچھ بنانا آتا ہے اور نہ سمن کو کچھ آتا ہے یہ تو آپ نے جج کر لیا مجھے بھی تو میں نے بنایا بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ سمنج جو دعوی کر رہی تھی کل کہ ہر سیکٹر میں عورتیں یہ تو ہر شانہ بشانہ تو دیکھتے ہیں کہ کتنی شانہ بشانہ یہ ہمارشات کھڑی ہوتی ہیں یہاں پر کدر میں تو خیر چھوٹی ہیں لیکن شانہ بشانہ دیکھتے ہیں کسے کھڑی ہوتی ہیں مجھے پہلی بات تو میں تھوڑا سا کلاریفائی کر دوں کہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری چیز اللہ برکل آپ نے مجھے بولے یار میں آزم مجھے کچھ بنانا نہیں آتا کھانا بنانا آتا کوئی بات نہیں اگلے ہفتے ہم یہاں کھانا پکوائیں گے انشاءاللہ اچھا ٹھیک ہو گیا آزم آپ آگ تو جلائیں یہ لیں کھانا بنانا آتا ہے آگ گرانی آتی نہیں یہ دیکھو یہ اس سے مجھے ڈر لگتا ہے وہ تھوڑا سا بھول ہے کھانا بنانا آدھر ڈر لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ دیکھ لیں اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بریڈ ہے ہمارے پاس انڈے ہیں اور چینی ہے اور دودھ ہے اور آئل ہے سو انگریڈینز کو دیکھتے ہوئے سب کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم کیا بنانے چاہ رہے ہیں انگریڈینز کو دیکھتے ہوئے مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ چائے بنانے آلی ہیں ساتھ میں کچھ ڈبروٹی کے ساتھ کچھ کرنے والی ہیں وہ چائے کے ساتھ ڈبروٹی کے ساتھ کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک انڈا لیا ایک انڈا لیا ہاں اس کو ہم نے ایسے توڑا اور ہم نے انداز دیکھ لیا ہے ایسے پھینک دیا مجھے دی دیں مجھے دیں یہ لیں یہ ہم نے دس بیو نے پھینک دیا یہ دوسرا انڈا آپ توڑیں یہ لیں بھائی ہم بالکل چانس دے رہے ہیں کہ لڑکوں کو بھی ساتھ کام آنا چاہیے یہ میں آپ کو سکھا بھی دی رہی ہوں یہ لیں اس کے ایکسرا پیسے میں آپ سے چارج کروں گے یہ میں چارج کروں گا اڈنا میں نے توڑ کے پھینٹا اس کو اچھا اس کے بعد ہم اس کو ایسے ہلائیں گے اچھا کتنی امپورنڈ بہا بتائیے یہ ہلائیں گے اچھا چینیں بھی تڑھائیں گے اچھا نہیں ہاں پہلے ہم اس میں ملک ڈالیں گے اس ہی میں ڈال دیں گے ہاں اس ہی میں ڈال دیں گے دیکھ لیں بس میرے چال میں ملک ڈال کے اس کو پھینٹنا ہے ہاں پھینٹنا ہے مارنا ہے اس کو پھینٹتے ہیں یہ آپ کریں نا یہ آپ کریں یہ مجھے دیتے ہیں اس کے بعد ہم ہس بے زائکا ہس بے زائکا چینی ڈالیں گے اتنا سارا اس میں ڈال دی ہے اب ہس بے زائکا چینی کیا ڈالیں گے ہس بے زائکا کا مطلب بتائیں پہلے کیا ہوتا ہے جتنی ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو تو پھر اگر زیادہ ڈال ہے تو زیادہ ضرورت ہے سیدھی سی بات ہے آپ بہت ساری چینی ہس بے زائکا نہیں بولیں سنیں ہس بے مناسب کیونکہ میرے چال میں ہم نے چھے ڈالیں 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 اچھا یہ ڈپینٹ بھی کرتا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کچھ لوگوں کو فرنچ توز بہت میٹھا اچھا لگتا ہے جس کو یہ تو خود جج کرنا تھا آؤڈینس نے اچھا وہ گیس کرنا تھا ججنی کرنا تھا اس پہ اگر آپ کو زیادہ میٹھا اچھا لگتا ہے تو آپ افکورس سات سے آٹھ چمچ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں پھر آپ ہاف کر لیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم مکس کر لیتے ہیں یہ کیا پھینک رہی ہے آپ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ پھینکنا چاہیے یہ دیکھیں یہ پھینک رہا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا میں آپ کو بتا دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جب جھاگ آتی ہے ببلز نکلنے چاہیے یہ کر کے دیکھیں وہاں رکھتے ہیں یہ آگیا یہ دیکھیں ناظرین اس کو یوں یوں کر کے پھینکنا ہے یہ دیکھیں بہت سے پھینکا مجھے پھینٹا ہی پھینٹا ہی پھینٹا ہی پھینٹا ہی پھینٹا ایک تو میں تھوڑا سا ایس میں پھینک میں گرا دیا نہیں میں تو دائیٹ میں ہوتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ یہ بہت زیادہ تھوڑا ہے بہت زیادہ تھوڑا ہے یہ ارسال کے لئے لحاصل کر لیتے ہیں کیونکہ آزم میری صحت دیکھ کے اس کے حساب سے کریں یہ زیادہ ہو گیا ہے دونوں کے حساب سے ہو گیا ہے پہلے آپ نے زیادہ لینا یا کام لینا ہے بس ٹھیک ہے اچھا ہے اچھے یہ ہو گیا پہلے دفعہ تو آپ ہی چکھیں گی وہ چکھنے کی بات تو نہیں ہے اب آگیا سب سے مشکل کام سنے میں آزم ایسے کروں کی تھینکیں گے آمیسا نہیں نہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ سنے آگ آہستہ کرنا ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہی تیز ہوگی کیونکہ یہ کیا ہے ناظرین اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی کچھیں گیا نیچرل یہ وہ ہی ہو رہا ہے کلوکو تو سہی ہی اس کو تھوڑا سساس ہے وہ گولڈن تو ہونے کیسے پتے لے گولڈن ہو گیا پیچھے پتے لے گا تھوڑا تھوڑی دیر اس کے بعد کیونکہ کچھا ہے نا ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا یہ ایسے گولڈن ہو گیا دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ چیک کریں کہہ رہے تھے مجھے بنانا نہیں آتا چیک کریں بھی کھا کے بتا جلے گا ویسے یہ رہی بہت آسان تھا اچھا میں نے بنا لی ہے پڑا آسان تھا یہ نہیں واقعہ آسان تھا اس کو تھوڑی دیر اب یہ اس کو تھوڑا تیز کر لیتے ہیں آپ نے بندی کر دی بھی رہے تو پڑا آسان کیا کوئے جائیں بھی اس کے پاس پڑا آسان بھی شک سوڑا آسان ، بھی لیتے ہیں اس کے فائدے ٹھائے آپ نے بریک فاسٹ کرنے کیوں بھی ضروری ہے اس کے پاہدے ہیں آپ جب چھوٹے ہوتے تھے ہمارے پیرنٹس کہتے تھے بیٹا کھائے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا تو مجھے تو بڑی دانڈ پڑتی تھی اور ابھی تو اگر میری مدر میری والدہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بڑے خوش ہو جائیں گی کیونکہ میں کھانے مانا نہیں بناتی سیدی سی بات ہے اور she will be happy بڑی خوش ہوں گی تو بڑی خوش ہوں گی اس طرح سے دیکھ کے تو بریک فاسٹ بسیکلی نام سے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو نیا لگے اگر کوئی انگریز جس کی نیٹیو لینگویج انگریش ہو وہ بریک فاسٹ کس طرح بولتے بریک فاسٹ بریک فاسٹ جل گیا وہ جل گیا جلا نہیں اس کو گولڈن کہتے ہیں سارتہ دوسرا باب دالیں گے تو اب اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ایک میں نے بنا لیا یہ پہلے والا میرا ہے دوسرا باب دل کیا ہے بھئی یہ ہم نے توڑا سوئل ڈالا بالکل ٹھیک اور اس کے بعد اچھو شو اور پروسیس ہے تو بتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈپ کیا اس کے اندر ڈپ کیا اچھا ڈپ کیا آہو اس کو ہم نے لے بیڈ لیا یہ مرحب سٹائل چک کریں آپ یہ دیکھیں جتنے دیا ڈپ کیا یہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں گے کیمرا پلیز کلوز کیجئے گا یہ نہیں ٹوٹ رہا بھائی یہ دیکھیں اگر یہ غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کو آپ کیجئے گا آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ شیف سٹائل دیکھیں آپ شیف سٹائل اچھا ایک وہ بھی ہوتا ہے وہ یوگر کے ایسے ایسے یہ چھنٹے اڑیں گے نہیں وہ مات کیجئے گا اچھا بریک فاست کی میں تھوڑی سی اہمیت بتانا چاہی تھی صبح کا ٹائم ہے جو آپ لوگ کھالی پیٹ چلے جاتے ہیں تو آپ یہ نہ کیا کریں کھانا کھا کے جائیں اور ایگز پروٹینز ہیں ناشتہ کرنا ہے کھانا کھانا ناشتہ نا ناشتہ کر کے جائے کریں کھانا نہیں تو سنیں ناشتے کو کھانا ہی ہوتا ہے ناشتے کو آپ کھائیں گے یہ وہ کھانا ہے ایکشن والا کھانا ہے یہ کھانے والا کھانا ہے ہاں جی تو اس میں جو ایگز ہیں جو انڈے ہیں اس کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ صبح کے ٹائم دو انڈے صرف کھالیں یا آپ کی باڈی میں آپ کو کمزوری یا آپ کو دیزی نیس وہ فیل نہیں ہوتا تو صبح کے ٹائم ہم اسی لیے بریک فاس میں انڈے کی ڈشیز اس لیے رکھیں گے کیونکہ یہ پروٹین کا بیسٹ سورس ہے ہاں ہاں آپ ڈائٹ پہ تو نہیں ہے تو ڈائٹ جو ہے اگر آپ ڈائٹ میں ہیں تو آپ اس طرح کی چیزیں نہیں بنائیں وہ پھر آپ صرف انڈے بوائل کریں تو وہ بھی کسی دن ہم آپ کو انڈے زردی اس میں زردی کھانی چاہی ہے انڈے بوائل میں زردی دیکھیں وہ فیٹس وہ بیڈ فیٹ نہیں ہے گوڈ فیٹ ہے یہ بڑا اچھا کوششن میں سے آپ نے کیا ہے اچانک سے کر لیا لیکن اچھی بات ہے میرا دماغ نہیں میرا دماغ یہی ہے آپ کی باتوں میں جو انڈے کی زردی ہے اس کے بارے میں جو جتنے بھی خواتین ڈائٹ کرتی ہیں یا جو جم میں بھی میرے خیال میں جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ دو انڈے کھا لیں لیکن اس کی زردی کے ساتھ کھائیں کیونکہ اس نوٹا بیڈ فیٹ وہ برا فیٹ نہیں ہے وہ آپ کی باڈی کے لئے اچھا ہے آپ جب صبح کے ٹائم کام پر جاتے ہیں یہ ان کے لئے ہے جو آپ آفیس جا رہے ہیں آپ ایکٹیویٹی کریں گے افکورس آپ اٹھ گئے ہیں تو آپ کو انہوں کوئی ایکٹیویٹیز گھر میں یا باہر کہیں گے تو ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے دو انڈے کافی ہیں دو انڈے دو انڈے لیکن فل زردی کے ساتھ جو دیسی اور فارمی انڈوں کونسپٹ ہے اس کے بارے میں کیا گئیں گے دیکھیں دیسی مرگی دیتی ہے اور فارمی دیتی ہے وہ میں اور دیسی انڈے میرے خیال میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں اورگینک ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ کچھ کونفیڈنس میں آگیا ان کا دوسرا جو آگیا کتنے بنا رہے ہیں بس کریں کون کھائے گا اب یہ جو کونفیڈنس میں آگیا کہ یہ کوپی کیٹ کر کے دو دو ڈال رہے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں مجھے یہ یہ سسٹم بھروسہ نہیں نہیں بہت اچھا دیکھیں اچھا پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے ایک زمانے میں ہومک ایکنومیس بس کریں بس کریں بھئی کسی وہ گھانا ہے یہ ہم ضرور ٹیسٹ کروائیں گے اپنی ٹیم سے اور پھر ریسیپی تو ساری میری تھی چینی میں ڈالی سب چیزیں آپ نے صرف یہ 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 کیا ہے کل ہم ان سے بنوائیں گے کل کا جو بریک فاس ہوگا وہ آزم کریں گے آزم بنائیں گے ٹھیک ہے آزم آج تو ہم نے جو ہے وہ فرنچ ٹوز بنایا تھے ان کی ریسیپی کیا اقارڈنگ کوشش کریں گے فیرانوں نے اس nombre ثم کچھ نہ کھا گر آئیں ہمارے لئے ہم سب کھائیں گے تو اسمان ابھی میخواہ سے چلتے ہیں اجازت کی طرف ہاں بلکل بلکل تو ابھی فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں سے اجازت کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے اچناو اور ہاں پروگرم آغاز دیکھنا نہیں بھولے گا اللہ حمد